اسلام علیکم ویورز شیف مونیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی کہریت جاؤں گے جی تو ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک اور بہت ہی زوردست ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو ریسپی یہ ہے کہ کھیر مون ہے اسے گلابی چمچم بھی کہتے ہیں کھیر مون بھی کہتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے جنہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویورز یہ ہمارے پاس پنیر ہے اور پنیر کی ریسپی پہلے میرے چینل پہ موجود ہے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو پنیر میں ہم پانچ کلو ہمارے پاس پنیر ہے اس میں ہم شامل کریں گے دو انڈے اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں بیکنگ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں سو گرام میدہ سو گرام میدہ شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے ہراروٹ چانی کے جس سے نشاثہ کہتے ہیں دو سو گرام ہم ہراروٹ اس میں شامل کریں گے اور سو گرام شامل کریں گے ہم اس میں سوجی پچاس گرام شامل کریں گے ہم چینی اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہمارا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے تو اتنا زیادہ مکس نہیں کرنا کہ یہ گھی چھوڑ جائے اتنا زیادہ مکس نہیں کرنا بس آرام آرام سے اس کو مکس کرنا ہے جی تو بیور پانیر ہمارا جو ہے وہ کافی تک مکس ہو گیا تو اب ہم اس میں شامل کریں گے فوڈ کلر اور لگائیں گے کھوپرا پیسا ہوا ایک مٹھی پر ہم نے کھوپرا لگایا اور اب ہم شامل کریں گے اس میں کلر فوڈ کلر ہے یہ گلابی یہ بالکلی معمولی سا لگتا ہے تو فوڈ کلر جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھا فوڈ کلر ہے یہ گلابی کا تو ویورز آپ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی لائک اور سبسکرائب کریں کمرچل ریسپی ہے تو انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے جی تو ویورز کلر جو ہمارا ماشاءاللہ دیکھیں میکس ہو رہا ہے کلر آپ نے ہمیشہ تھوڑا سا لائٹ رکھنا ہے کیونکہ یہ جو فوڈ کلر ہوتے ہیں بعد میں کلر چینج کر جاتے ہیں کلر تیز ہو جاتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کلر فوڈ کلر جو آپ نے کم رکھنا ہے بعد میں کلر تیز ہو جاتے ہیں پکائی میں بھی تیز ہو جاتے ہیں اور مکس کرتے بھی تیز ہو جاتے ہیں تو خیر مون کی گھڑائی اس طرح تکرنی ہے اپنے گول گول اس طرح بنانے گول کر کے بسکواز آپ نے اس میں انگلی کا نشان لگا رہا ہے تو اب چلتے ہیں میں چینی کی طرف بیس کلو اپنے چینی ڈال دیا کھڑائی میں تو اس میں ہم شامل کریں گے آٹھ کلو پانی آٹھ کلو پانی شامل کر کے ہم اس کا شیرہ تیار کر دیں گے تو ماشاءاللہ شیرہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب وہ خیر مون جو ہے ہمارے پاس گلابی چم چم یہ ہم اٹھا کے شیرے کے اندرے ڈال دیں گے شیرہ آپ کا تھوڑا سا تیز تار کا ہونا چاہیے ہلکی تار کا شیرہ نہیں ہونا چاہیے جی تو ویورز خیر مون ہم نے اس میں ڈال دی ہے گلابی چم چم ہم نے اس میں ڈال دی ہے تو اب اس کو ہلاتے ہیں چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کیسے زبردست ہماری جو ریسپی ہو وہ بلکل ریڈی ہو گئے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں یہ گلابی چم چم بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اس پہ کھوپرا بھی لگا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ